آگے بڑھیں گے اہم کبر شامل کریں گے چوکر نیاز بیک پر چار فروری کو تئیس سالہ عبدالرزاق قتل کیا گیا تھا لباہکین پریس کلپ کے باہر انصاف لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں مظاہری نے ٹائر چلا کر پریس کلپ کے اطراف کی صدقے بند کر دیں گے تمام طرح سوت حال پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ابھی تک کی صورتحال یہ ہے ایک نوجوان تئیس سالہ نوجوان عبدالرزاق قتل کیا گیا تھا چار فروری کو ابھی تک اہل خانہ کو انصاف نہیں ملا ہے جس کے باعث لباہکین آج احتجاز کے لیے پہنچے ہیں اور پریس کلپ کے باہر پہنچ کر انہوں نے دھرنا دیا واہ ہے مظاہرہ کر رہے ہیں سائر جلا کر سرکے بند کر دی گئی ہیں پریس کلپ کے جانے جانے والی تمام سرکے بند کر دی گئی ہیں آپ مناظر بھی اپنی ٹیلیویجن اسکینز پر دیکھ سکتے ہیں بہت غم زدہ ہیں لباہکین اور انصاف نہیں ملا جس کے بعد احتجازاً آج وہ سڑکوں پر نکلے ہیں پریس کلپ کے آگے آ کر وہ احتجاز کر رہے ہیں تائر چرا کر انہوں نے تمام سڑکیں جو پریس کلپ کی جانے والی باہر پر بند کر دی گئی ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لباہکین ہے اس نوجوان کے اور وہ بہت غم زدہ حالت میں یہاں پر موجود ہے یقیناً یہ آخری آپشن تھا ان کے پاس احتجاز کا جب انہیں اتنے دن بعد بھی انصاف نہیں ملا ہے تو آج وہ انصاف کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں احتجاز کرنے اس حوالے سے ہم اپ ڈیٹس لیں گے ہم آئے ساتھ موجود ہیں زبیہ ساجد زبیہ ساجد بتائی گا اس معاملے کے حوالے سے پہلے تو ساتھ ساتھ یہ بتائی گا پولس نے اب تک کیا کروائی کی ہے جی بالکل یہ عبدالرزاد تئیس سالہ نوجوان تھا جسے چار فروری کو ٹھوکر نیاز بیگ پر قتل کیا گیا تھا اسی دن اس کے ملزم نعیم شاہ جس نے قتل کیا تھا اس کو پولس نے گرفتار کر لیا تھا بارہ فروری کو ملزم کو چھوڑ دیا گیا ہے پولس کی طرف سے اور جو لواحکین ہے اس کو پریس کلپ کے باہر جو ہے احتجاج کر رہے ہیں وہ ٹائر کو آگ جلا کر احتجاج کر رہے ہیں پولس کی بارین اپنی وجود ہے لواحکین کا یہی مطالبہ ہے کہ ملزم کو بارہ فروری کو کیوں چھوڑا گیا ہے اپر ایار درج ہے اپر ایار اوپر نام درج ہے پھر بھی ملزم کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے اب لواحکین جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملزم کو دوبارہ گرفتار کر کے ہمیں جل سے جل جو ہے وہ انصاف چاہیے ہو دوسری جانے میں پولس کی بات کر رہے ہیں پولس بھی جو ہے انصاف چاہیے بہت شکریہ زبیر ساجد آپ نے ہمیں لاہور سے اپ ڈیٹ کیا